نمسکر ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں کوئیت سے ریلیٹڈ جی ہمیں کوئیت کے بھی بہت سارے میرے پاس اتنے ویزا اتنے اوفر لیٹر اوپر والے بچائی پر آپ لوگوں کو کیسے بچ پاؤ گے وہ تو آپ ہی جانو باقی اتنے لوگ اتنا میں بتا دوں اتنے فلائٹیں تیار پڑی ہیں ایجنٹوں کے پاس فلائٹ لے لو ویزا لے لو آپ کی ٹکٹ ہے دس دن پات کی فلائٹ ہے بگرہ بگرہ لیکن سچائی آپ کو اس ویڈیو کے مدنے سے جان لینے چاہیے کہ کوئیت کی سچائی کیا ہے فلائٹ کو لے کے جی ہاں ساتھیو بتا دوں کوئیت نے لوگ ڈاؤن لگا دیا آپ کو پتا نہیں ہے تو میں بتا دوں جی ہاں ساتھیو انٹری پر بڑی اتریقے سے سکتائی کے ساتھ والا بین لگایا اور پورا لوگ ڈاؤن لگ چکا ہے علاقی لوگ ڈاؤن ساتھ تھروری سے سٹارٹ ہوگا میں بتا دوں اور اس کا ریزن کیا بھائیت دیکھیں کوئیت نے لوگ ڈاؤن لگا رہی ہے سعودی نے فلائٹیں بین کر دی اور ویڈیو نے بھی سکتائی کر دی ہے جی ہاں ویڈیو نے بھی ابھی اب اگر آپ ویڈیو میں رہ رہے ہیں یا ویڈیو جانا چاہتے ہیں تو اتنا آسان باقی ویڈیو کا ابھی بہت ساری جگہ پہ کنٹرول کیا دار ہے کیونکہ کرونا کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں ویڈیو میں چار ہزار کے قریب روز آنکڑے آ رہے ہیں کرونا کے چھوٹی سیکرٹری ہے جہاں کام پانچ سو سا سو ہزار آ رہتے ہیں ابھی چار کنہ بڑھ چکے ہیں سعودی کی بھی سینٹ کرڈیشن ہے تو بھائی کوئیت پھر پیچھے کیوں رہنے والا ہے اگر کوئیت کی ہم بات کریں آنکڑوں کے حساب سے تو بتاتا ہوں ابھی اگر پانچ ہروری کی آنکڑوں کی بات کرتے ہیں تو بتاتا ہوں ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو پچاس لوگ ابھی تک ٹوٹل پوزیٹیو ہوئے ہیں علاقی ڈیت کے معاملے میں بہت کم ریشیو اس میں سے مہتر لوگوں کی نو سو بہت سٹھ لوگوں کے بھی ڈیت ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے اور ریکووری کی بات کریں تو بتاتا ہوں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پلس ریکوور ہو چکے ہیں تو یعنی زیادہ آنکڑہ علاقی ویسے ہے نہیں لیکن کہیں نہ کہ آنکڑے بڑھنے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ماغل نیگٹیو ہوتا جارہا کہ آنکڑے اسی طرح سے بڑھتے رہے تو پھر کیسے پار پڑھنے والی ہے جی ہاں اسی کو دیکھتے ہیں ہم تاتا ہوں میں کوئی جو مہمدیس ندرالی نے ساکھ ساکھ گوشنا کر دی ہے کہ کوئیت کی جو فلائٹیں ہیں وہ تو بین ہیں یا سسپینڈ ہے آپ کو پتائیے سب کو باقی لوگ ڈاؤن بھی لگا دیا گیا ہے جو سات فروری سے بربائی ہو جائے گا جی ہاں ساتھیو اگر نائٹ کرفیو کی بھی سننے میں آ رہے گا بھی چار فروری سے نائٹ کرفیو بند چالوں کر دیا یعنی نائٹ میں آپ آ جا نہیں سکتے آپ جو کوئیت میں رہتے ہیں آپ سب کو بتائی ہوگا جی ہاں ساتھیو اس لوگوں کو اس میں چھوڑ دی گئی ہے جو لوگ کون سے جو لوگ ہیں جن کو اپورٹینڈ ہے کہ وہ کوئی جا سکتے ہیں فلائٹ کے دور لیکن پھر بھی وہ لوگ ہیں بتا دوں کہ ماں لیجئے فیسٹ ریلیٹیو ہیں جیسے آپ وہاں پہ رہتے ہیں آپ کے مدر فادر فیسٹ ریلیٹیو ہوگے وہ جا سکتے ہیں پیرنٹس وغیرہ کوئی بھی پریوار کا یا بچے چلڈرن ہیں یا پھر ڈومیسٹک ورکر ہیں یعنی گرلو نوکر جس کو بول سکتے ہیں گرلو کامگار ہیں ان کو چھوٹ ملی ہے باقی وہ بھی انڈیا سے چھوٹ نہیں ہے بھی آپ سب کو پتا ہی ہوگا تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے آپ کو اور بتا دوں قورنٹ ہے جو لوگ جائیں گے ان کو 7 days 10 days سے زیادہ آپ کو قورنٹ ہے رہنا پڑے گا وہاں پہ جو میڈیکل آپ کرواؤ گے کوئی ٹیسٹ کا تو سارے آپ سمجھ گئے ہوں گے بھر کوئی ات کی یہ ستھی ہے جیہاں ساتھی ابھی فلائٹ انڈیا سے بلکل بھی کوئی فلائٹ نہیں ہے یہ جتنے بھی بیزا آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے پاس روز بیزا ہوتے ہیں پتہ نہیں آپ کہاں سے علاقی جو جن سے پات ہو جاتی ہیں ان کو سمجھا دیتا ہوں بچ جاتے ہیں باقی جو زیادہ شانے ہوتے ہیں وہ نہیں بچ پاتے ہیں کیونکہ ان کو اجیمٹوں کو بیسٹیس بزار زہر بی جب تک نہیں دے دیتے ہیں تب تک ان کو تھنڈا کلیجے میں بڑھتی نہیں ہے تو اس باتوں کو امیسا دھیان رکھنا ہے باقی ایسا کچھ ہے نہیں تو تھوڑا سا دھیان رکھیں سترک رہی باقی بھی لوگ ڈاؤن کوئید میں لگ چکا ہے کرونا کی وجہ سے تو سب کچھ وہاں پہ کلوز ہے صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی باقی عام آدمی کسی بھی کنٹری سے کدھر سے بھی نہیں جا سکتا ان کو بھی کرونا ٹین رہنا پڑے گا دس سے بارہ دن جیہاں ساتھیو ان کے پاس ان کی نیگیٹیو ریپورٹ آئے گی وہ ریپورٹ لے کے وہاں سے پہاں نکل سکتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نائٹ کرفیو بھی چار فروری سے وہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور سات فروری سے یہ آپ کا لوگ ڈاؤن وہاں پہ لگ جیا لوگ ڈاؤن کو مطلب سمجھ سکتے ہیں وہ جو ہے وہی پارٹی نکلے گی تو آپ کیسے پہنچ جاؤ گے باقی سب کو پتائیے